السلام علیکم میں ہوں ارشاد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پانچ منٹ پانچ پہلیاں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی مریم علی جو پوچھیں گی ہم سے انتہائی دلچسپ پہلیاں اور ان پہلیوں کے جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے انٹیلیجنٹ ایجنٹس جو ان پہلیوں کے دیں گے جوابات آپ بھی اپنی ذہانت کو جانچنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے اور دیں ان پہلیوں کے جوابات تو آئیے چلتے ہیں ہم پروگرام کے پہلے راؤنڈ کی طرف جی مریم آج کی پہلی کونسی ہے دن بر چھپا کہیں یہ سوتا تاریکی میں ظاہر ہوتا آسمان میں دور لگاتا نہیں کسی کو ہے یہ باتا دن بر چھپا کہیں یہ سوتا تاریکی میں ظاہر ہوتا آسمان میں دور لگاتا نہیں کسی کو یہ باتا یعنی کہ دن میں چھپا کہیں یہ سوتا اس کا مطلب ہے یہ ایسی کوئی چیز پوچھی جا رہی ہے جس میں وہ دن کو تو جو ہے وہ سو رہی ہے اور چھپی بھی ہوتی ہے اور رات کو وہ جاگ رہی ہے دو ہو سکتا کوئی دیکھیں کون سا ہے آسمانوں میں جگنوں کا کہا جا سکتا ہے جی جی جگنوں بھی ہو سکتا ہے مگر وہ کسی کو نہیں باتا ہاں اس پہلی کے اندر تو یہ بھی ہے ستارے بھی ہو سکتے ہیں ستارے دن کو ستارے بھی نہیں چمکتے رات کو چمک رہے ہوتے ہیں لوگ تو ستاروں پہ پہنچنے کی باتیں کرتے ہیں ستاروں تک تو لوگ پہنچنے کی باتیں ستاروں کو بڑا پسند کیا جاتا ہے نہیں ستارے بھی نہیں ہو سکتے ہیں چمکتر کا آپشن کیسے رہے گا یہ چاروں شرائط جو ہیں وہ چمکتر پر پوری پوری فٹ ہو رہی ہیں دے دیتے ہیں آپشن جی دے دیں کنفرم جی مریم اس کا جو آپشن ہے جو مجھے اور میرے انٹیلیجنٹ کے نزدیک ہے وہ اس کا آپشن چمکتر ہے بلکل ٹھیک جواب سر اس کا جواب چمکادر ہی تھا آپ اور آپ کے انٹیلیجنٹس بہت اچھے طریقے سے اس پہلی تک پہنچیں چونکہ جو علو ہے وہ قدرے بہتر ہے چمکادر سے تو چمکادر ہی لوگوں کو نہیں باتا اس لئے اس کا جواب آپ نے بڑی اچھے طریقے سے فائنڈ کیا پہلے راؤنڈ کی جو دوسری پہلی ہے وہ یہ ہے باند کمر میدان میں آئی سر پٹخا تو ہوئی صفائی باند کمر میدان میں آئی سر پٹخا تو ہوئی صفائی جی یہ صفائی والی ہے میرے انٹیلیجنٹس دیکھیں صفائی گھروں میں دیکھیں ایک صفائی کس کس چیز سے ہوتی ہے وائپر سے ہوتی ہے صفائی وائپر نہیں وائپر سے نہیں بیٹا وائپر کو ہم سمال سمال کے رکھ رہے ہوتے ہیں کہیں ٹوڑنا جائے وائپر نہیں ہو سکتا اس میں دیکھوں کہ یہ اور چیز ہے جھاڑو ہو سکتا ہے ہاں بانسی جھاڑو بانسی جھاڑو ہو سکتا ہے یہ جھاڑو ہی ہے کیونکہ ایسی کوئی اور چیز صفائی کے ریلیٹیڈ ہو کوئی مائنڈ میں آ نہیں رہی تو انشاءاللہ یہ ہمارا جواب مجھے امید ہے کہ ٹھیک ہونا چاہیے جی مریم اس کا جواب میرے اور میرے انٹیلیجنٹس کے نزدیک جھاڑو ہے جی سر بلکل ٹھیک جواب اس کا جواب جھاڑو تھا آپ اور آپ کے انٹیلیجنٹ ایجنٹس نے بہت اچھے طریقے سے اس کا جواب بھی ڈون لیا اور لگتا ہے آج میں کچھ آسان پہلیاں لے آئیوں آپ کے لئے چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی آخری پہلی کی طرف ایک موتی کھٹا میٹھا چھیلے بینا سب کھا جائیں ایک موتی کھٹا میٹھا چھیلے بینا سب کھائیں جی ایک ایسا موتی نمہ کوئی چیز ہے جو کھٹی میٹھی ہے اور اس کو چھیلتے بھی نہیں اور سارے کھاتے ہیں ڈونڈو کیا ہے انار انار نہیں ہو سکتا انار کو تو اوپر سے وہ خول اس کا اتارا جاتا ہے انار نہیں ہو سکتا بیٹا کھٹا میٹھا دیکھو نا کھٹی میٹھی کون سی ایسا چیز ہے کھٹی میٹھا مالٹہ ہو سکتا ہے مالٹہ بھی چھیلا جارہا ہوتا ہے کھٹا میٹھا تو ضرور ہے اور اگر کھٹا میٹھا پھل کی بات کریں تو چیکو بھی ہو سکتا ہے وہ بھی جو ہے وہ چھیلے بھی نہ کھایا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی کھٹا میٹھا ہے مگر اس میں موتی والی جو شرط ہے نا وہ دیکھو وہ کونسی ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انگور ہوگا انگور انگور کو بغیر چھیل کے ہم لوگ کھاتے یہ کھٹا میٹھا بھی ہوتا ہے جی انگور ہی ہے انگور ہی ہے انگور ہی ہے پہنچ گیا ہم لوگ پہنچ گیا جی مریم تو اس کا جواب ہے انگور بلکل ٹھیک جواب سر آج آپ اور آپ کے انٹیلیجن ڈیجن بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں تیزی تیزی سے جواب دیتے جا رہے ہیں تو ناظرین اب ہمیں مریم دکھانے جا رہی ہیں دوسرے راؤنڈ کی پکچر جی دکھائیے مریم دوسرے راؤنڈ کی پکچر یہ تو مجھے ایٹینز کے دور کی پکچر لگ رہی ہے کیا خیال ہے میرا انٹیلیجنٹس ہمارے پاس تین کوئسٹن ہیں اور ہم نے اس شخصیت کو ڈھونڈنا ہے تو ہم اپنے کوئسٹنز ذرا کیرفل ہی ہو کے آج میڈم سے کریں گے مریم ہمیں بتائی گیا کہ یہ جو آپ سیلیبرٹی ہمیں دکھا رہی ہیں ان کا تعلق کس شعبے سے ہے ان کا تعلق شعبیس سے ہے سر شعبیس سے ہے اور ان کی ڈیتھ جو ہے وہ کیسے ہوئی ہے مریم ان کا بتائی گا کہ ان کا مردر کس سن میں ہوا ہے نائنٹین نائٹی سکس میں ان کا مردر ہوا ہے سر نائنٹین نائنٹی سکس میں ایک آرہی میرا مائن میں سلیبرٹی اور مردر ان کا ہی ہوا ہوا ہے پاکستان کے بہت بڑے لیجنٹ اور شو بیز انڈسٹری کو بہت بڑا نام دینے والے یہ تھے ان کا نام سلطان رہی ہے زبردست سر میں تو سوچ نہیں تھی کہ آپ کے انٹیلیجنٹ ایجنٹ تو آج آپ کی ہیلپ بھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ نے ڈونڈ لیا ان کو زبردست بچوں آج کا جو شیر ہے وہ غالب کا ہے اور یہ شیر آج کل کے دور کو دیکھتے ہوئے ناکام عاشقوں کے لیے ہیں بس ختم کر دیا یہ بازی عشق غالب کہ مقدر کے ہارے کبھی جیتا نہیں کرتی کمال ہوگے سر کمال ہے جی ناظرین امید کرتا ہوں آپ بھی ہماری طرح اس پروگرام کو انجوائے کرتے ہوں گے تو انتظار کیجئے اگلے پانچ منٹ کی پانچ پہلیوں کا تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نکے پان